اچھلام علیکم پیارے بچوں آج کی سٹوری کا عنوان ہے جب ایک گھدے کو وزیر بنایا گیا ایک بادشاہ نے اپنے بہنوئی کی سفارش پر ایک شخص کو موسمیات کا وزیر لگا دیا ایک روز بادشاہ شکار پر جانے لگا تو روانگی سے قبل اپنے وزیر موسمیات سے موسم کا حال پوچھا وزیر نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے اور اگلی کئی روز تک اسی طرح رہے گا بارش وغیرہ کا کتن کوئی امکان نہیں بادشاہ مطمئن ہو کر اپنے ساتھ لشکر کے ساتھ شکار پر روانہ ہو گیا راستے میں بادشاہ کا کوئی کمہار ملا اس نے کہا حضور آپ کا اقبال بلن ہو آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہو بادشاہ نے کہا شکار پر کمہار کہنے لگا حضور موسم کچھ ہی دیر بعد خراب ہونے اور بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں بادشاہ نے کہا ابھی او برطن بنا کر گدے پر لاتنے والے تو کیا جانے موسم کیا ہے میرے وزیر نے بتایا ہے کہ موسم نہایت خوشگوار ہے اور شکار کے لیے بہت موضوع اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے پھر بادشاہ نے ایک مسائب کو حکم دیا کہ اس بے پر کی چوڑنے والے کو کمہار کو دو جوتے مارے جائیں بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہوا اور کمہار کو دو جوتے نک مار کر بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں داخل ہو گیا ابھی توڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھٹا گھو گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے ایک آدھ گھنٹہ بعد گھرچ چمک شروع ہوئی اور پھر بارش بارش پہ ایسی کہ خدا کی پناہ ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی بادشاہ اور مسائب کو سارا شکار بود گیا جنگل پانی سے جلتل ہو گیا ایسے میں خاک شکار ہوتا بادشاہ نے واپسی کا سفر شروع کیا اور برے حالوں میں واپس محل پہنچا واپس آ کر اس نے دو کام کی پہلا یہ کہ وزیر موسمیات کو برطرف کیا اور دوسرا یہ کہ کمہار کو دربار میں طلب کیا اسے انامات سے نوازا اور وزیر موسمیات بننے کی پیشش کی کمہار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضور کہاں میں جاہل اور انپڑھ شخص اور کہاں سلطنت کی وزارت مجھے تو صرف برطن بنا کر بٹی میں پکانے اور گدے پر لادنے لاد کر بازار میں فروخت کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا مجھے موسم کا رتی برابر پتہ نہیں ہاں البتہ یہ ہے کہ جب میرا گدہ اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لڑکائے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ضرور ہوگی یہ میرا تجربہ ہے اور کبھی بھی میرے گدے کی یہ پیشگوئی غلط ثابت نہیں ہوئی یہ سن کر بادشاہ نے تاریخ پیسلہ سناتے ہوئے کمہار کے گدے کو اپنا وزیری موسمیات مقرر کر دیا اور مورخ کا کہنا ہے کہ گدوں کو وزیر بنانے کی ابتداء تب سے ہوئی ہاں اچھا ہاں اچھا اچھا یہ اس سٹوری کو ہم آپ کے ساتھ پشتوں میں بھی شیئر کریں گے لیکن یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس نے اپنی بہنوئی کی سفارش پر ایک شخص کو محکم آئی موسمیات مقرر کیا جو موسمیات کے لف پے پے سے بھی واقف نہیں تھا لیکن ان کو وزیر بنا دیا گیا سفارش پر اور جب بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے تو وزیر نے ان کو بتایا کہ تین دنوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن جب جا رہا تو تو راستے میں مٹی اور جو مٹی سے برطن بناتے ہیں ان کو کمہار کہتے ہیں وہ ملا انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بارش آنے والی ہے اور آپ اس موسم میں شکار کے لیے جا رہے ہیں بادشاہ کو بہت غصہ آیا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو دو تین جوتے مارا اور انہوں نے ایسا ہی کیا ان کو دو تین جوتے لگا کر آگے بڑھے اور جب جنگل میں داخل ہوا تو ایسی بارش آگئی کہ خدا کی پناہ اور بس پھر ان لوگوں کو شکار بھول گیا اور گھر آنے کی ترکیب سو جی تو بس باگ باگ کر گھر آگئے اور جب گھر آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور محکمہ موسمیات کا جو وزیر تھا اس کو برطرف کر دیا اور دربار میں کمہار کو آنے کے لیے کہا اپنے آدمیوں سے کہ جاؤ اور اس کو دربار میں لے اور کمہار دربار میں آگیا اس کو پیش کر دی گئی کہ آپ آج سے محکم موسمیات کے وزیر ہو لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں تو صرف مٹی کے برطن بناتا ہوں اور اس کام کو خوب جانتا بھی ہوں اور پھر اس کو بٹی میں پکاتا ہوں اور میں تو کمہار ہوں یہ میرے بس کا کام نہیں ہے میں لف بے پیسے بھی واقف نہیں ہوں تو محکمہ موسمیات کیسے بنوں گا مجھے تو موسم کا پتہ نہیں نہیں ہے ہاں البتہ جب میرے گدے کے کان ڈیلے ہو جائیں اور وہ نیچے کو لٹک جاتے ہیں تو مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ خوب بارش آنے والی ہے اور زوروں کی بارش آنے والی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوگی اور اس وجہ سے اس گدے کو وزیر بنا دیا گیا اور تب ہی سے یہ جو ہے سارے گدے اس سلطنت کے وزیر ہیں اس کہانی میں یہ بتا گیا گیا ہے میں نہیں کہتی اچھا تو کہانی کچھ یوں ہیں کہ اب یہ سٹوری کا خلاص ہاتا اور اب اس کو ہم پشتوں میں سناتے ہیں خانو یوں باتشو اگا دخپل دخور دخوان پس فارش چیزینو یوں سڑے پا محکمی موسمیات که وزیر واقش تو چی اگا دالیف بی پینم واقف نو پا دی وجہ اگا دغشو پس یوں خبرم نپویدو بس باتشات ایوی چیزا لاتش دری ورزو که باران نکی دی خوخ کلی شکار دی پخکار لار شو اینجوائی که او خمو لطفان دوست شو مزیدی والا بیاراشا چی پلارت لو تلو 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 یوں اگا ور تامیلوشو کلال پا پختو که ور تکم حر تکلال وی کلال ور تامیلوشو اگا واتی چی باتشا سلامت داتا چر تاسو چر تزایی اگا واتوی منگو خوخ کار لزو وی دا خود خکار وقت نده وی دا خودان تیز باران پا رات لو ده و اسینا چی باران در بانده بیاوش پا زنگل کراش بیا بسکا وی مشکل وی دا تاگا وی نانا وی دتا یو دو داگا وی دیکلا راسی وی دا موسمیات وی وزیر شو وی ما تخپل مو کمه موسمیات وزیر وی دیدی چی باران بدرو رزو که نکی گی بیگا مخکار لالار شو بس پا دی با جا غریب داگای تکم سا داغو ملگری وی دا غریب تیو دودری چپل اولا گولی پا چپل اولو بس لال بیگا مخوش سنگ پا داغو که داخل که دا پا زنگل که نو داسی پا تیز باران دالو چه غریبانان داسی شو چی بس لیوانیان شو بس پا تانی پویده وی چه سخوخکار پا زی پریده خوشی دا چه کورتزان دسو پا دیر خراب حالتو که پا دربار گی حاضیر شو پا تافتی خپلو اغا سروتو وی وی ور شایلار شای وی اغا داغو راولی اغا کلال راولی او اغا کلال دیر این آمونم ورکو وی تیوی رازتو دا محکم موسمیات وزیر شوی اغا تا هینه وی زخو پا وزارت نپویگم وی زب دس وزیریم زخو وی الیف بیپی نم دا موسم نیم خبر ها وی اخا وی البتا وی دادا وی او وی البتا دادا چه زمان دا خر دا اغا گونا دا سیداغشی کنا را لاندیشی نو وی دس ما تا پتا او وی اوزنگی گی نو ما تا پتا را چه خدا تیز باران دا او وی کلم دا اغا زمان غلط خبر ثابت شوی نره کلم چه زمان خر وگونا لاندیشی و پا زنگی دوشی نو وی ما تا پتا او لگی کنا چه بس باران دا کی گی نو وی ننم زمان دا خر وگونا را زنگی دیگی نو بس ما تا پتا او لگیر چنن با باران اغا تا اغا تا خواه بیاخو با دا اخر دا دا اغا وزیر کو دا محکم موسمیات و بس پا دی وجه خر دا محکم موسمیات و وزیر کو او دا اغا نو سسده یو رواج را غلطه دا چه با تول وزیران دا کسی لکه خرون وزیرانی وی نو زدانه بیم دا دی کهانی که تاریخ جسوکلی که معرخ اغا دا خبره کرده کنا نو بس دا خواه سی بس یو ستوری ویو فرزی کنا دا دی خواه حقیقت سا ستالو کنیشتا خوا بس دا مونگا پجواند که اکسر لام دا سه خبری زیرازی نو بس مونگا زکت دینا بس یو حقیقت دا مونگا اغانو کنیشتا دا 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 زمونگ پجواند که دا تول ستوریز رازی او دا غسی انسانان سرشیوی دیو موسرم کیجیو صوبتی نا بس سباک والی صوبتی نا سباک نالی او بس مونگا پا کارچ مونگا دا دی تاریخی کسونا سباک والو بس دا دنان ستوری با بابیع بابیدی ستوری سر حضر اکو بابیع تا اللہ پامان